نام دوہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقالمہ ڈائلوگ کے ناظرین کو اسمال و سنان ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک اور خوبصورت نام المبدی پر بات کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے پہلی بار پیدا کرنے والا وہ جو سب سے پہلے کسی مقلوب کو شروع کرتا ہے ناظرین رب زلجلال کا ہر نام اپنے اندر بے شمار صفات و کمالات سمیٹے ہوئے ہیں المبدی بھی بھرپور معنی اور مفہوم رکھتا ہے یہ اسم بطور اسماع الحسنہ قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوا لیکن اس لفظ کے مادہ حروف بے، دال اور حمزہ خدا کی صفت کا بھرپور اظہار کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کسی چیز کو شروع کرنا کسی تخلیق کا آغاز کرنا اور پھر اس کو مختلف مراحل سے گزار کر اپنے انجام تک پہنچانا یقیناً یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے وہ جو مخلوق کو پہلی بار پردہ کرتا ہے موت دیتا ہے اور دوبارہ قیامت میں زندہ کرے گا یعنی مخلوق ہر لمحہ اپنے خالی کے حقیقی کے حسار میں ہے سور الپکرم کی آیت نمبر اٹھائیس میں واضح طور پرشاد ہے کہ تم محض بے جان تھے سو ہم نے تم کو جاندار کیا تم کو موت دیں گے پھر زندہ کریں گے یعنی بزر روز قیامت حساب کتاب ہوگا پاس اللہ تعالیٰ نے انسان کی چھ مختلف سٹیجز منائی ہیں سب سے پہلے وہ جب وہ عالم ارواح میں ہوتا ہے اور دوسری وہ جب وہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تیسری وہ جب وہ دنیا میں بقاعدہ پیدا ہوتا ہے نمبر چار جب وہ دنیا میں اپنے عمال کے مطابق اپنی زندگی گزار کر قبر میں پہنچاتا ہے نمبر پانچ میں سٹیج وہ ہوتی ہے جب قیامت میں اٹھائے جائے گا اور نمبر چھے وہ سٹیج ہے جب اس کی جنت کی عدودت کا فیصلہ ہوگا بے شک اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ ہی زندہ رکھتا ہے مارتا ہے اور پھر دوبارہ پیدا کرے گا راضی دین بھی موت کی ایک مثال ہے جب ہم سونے لگتے ہیں تو گویا رب زلجلال کی آگے سرندر اور سپلیکیٹ کر دیتے ہیں ہمارا سونا اور جاگنا ہمارا بیدار ہونا ہمارا پھر پیدا ہونا مرنا اور پھر روز قیامت اٹھنا یہ سب المبدی یعنی بڑے تخلیقار کی مرضی پر منحصر ہے یعنی مخلوق اپنے خالق کی حقیقی سے چھپ کر کہیں جاہے پناہ نہیں پاسکتی اور ہمارا یہی یقین و ایمان ہمارے عمل کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے تخلیق کی عمل کا آگا صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ جانوروں ہیوانات اور نباتات سب کے لئے ہے لیکن فرق یہ ہے کہ صرف انسانی آخرت میں دوبارہ زندہ ہو کر اپنے عمال کا حساب دے گا المبدی کا معنی کسی چیز کے ساتھ شروع کرنا بھی ہے جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر تیرہ میں ہے وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوْوَلَ مَرَّةً یعنی انہوں نے ہی پہلی برطبہ خود آغاز کیا اور تخلیق کائنات کے سلسلے میں قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا ہے اِنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ سُمَّ جَرِيدَ یعنی وہیں مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے گردش دیتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر چار کا ترجمہ ہے بے شک پہلی بار وہی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ قیامت میں بھی پیدا کرے گا تاکہ لوگوں کو ان کے عمال کے مطابق سزا و جزا مل سکے ناظرین خدا تعالیٰ کی صفات کائنات کو سمجھنے ذہن نشین کرنے اور عمال لانے کی ضروری ہے کہ اس مال حسنہ کا مطالعہ اور معنی سمجھے جائیں اس کائنات کی ہر چیز کا نقطہ آغاز اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے خود اللہ تعالیٰ کی ذات عزل سے ہے اور تعابد رہے گی یعنی نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا یعنی کائنات کی ہر شیفانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے ہر کام اس کے قانون قدرت کے مطابق شروع ہو کر مختلف مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 49 میں انشاد ہے یعنی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اٹل ہے اور قانون تعمیر آ چکا ہے اس کے مقابلے میں اب کوئی جھوٹا قانون ٹھہر نہیں سکتا یعنی کائنات کی ہر چیز کا نقطہ آغاز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے آئیے ناظرین دعا کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کا آغاز بہترین طریقے سے کیا اور ہمیں الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بھی بخیر فرمائے اور روز محشر ہم پر اپنا فضل کر کے ہمیں اپنی شفاعت نصیب کریں فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اللہ تعالیٰ کے تمام نام مبارک ہیں اس کو اسی نام سے پکارو کہتے ہیں کہ المبدی کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہمارے دنیاوی کاموں کا آغاز و انجام بہت اچھا ہوگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت پرگننٹ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نائنٹی نائن مرتبہ یا مبدی پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ حمل محفوظ رہے گا ناظرین ہماری ویڈیو کر آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک شیئر اور سبکرائب کریں جزاک اللہ خیر سلامون علم ورسلین والحمدللہ رب العالمین